دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو ہوسیت چھٹا باب آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بکشے گا اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بکشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور جندگی بسر کریں گے آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے اور ہمارے پاس برسات کی ماند یعنی آخری برسات کی ماند جو زمین کو سہراب کرتی ہے آئے گا اے افرائیم میں تجھ سے کیا کروں اے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں کیونکہ تمہاری نیگی صبح کے بادل اور شبنم کی ماند جلد جاتی رہتی ہے اس لئے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کارٹ ڈالا اور آپ نے کلام سے قتل کیا ہے اور میرادل نور کی مادد چمکتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سو خطنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن وہ اہد شکن آدمیوں کی ماند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے جل آد بد کرداری کی بستی ہے وہ خون آلودہ ہے جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا اے یہودہ تیرے لیے بھی کٹائی کے وقت مقرر ہے جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا آمین